السلام علیکم جی ویلکم ٹو ڈاکٹر امرانز اوفیشل اور آج کی ویڈیو میں ہے خوش آمدید ناظرین آج کی ویڈیو ہے اس میں بسکلی ہم ورٹیگو کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ایکسرسائز بسکلی اس کو ہم بی پی پی وی بیرائن پروکزیمل پوزیشنل ورٹیگو کی ایکسرسائزز ہیں اور ڈرینڈ ڈیروف کی ایکسرسائزز ہیں جو آج ہم اس کو بتائیں گے یہ ان لوگوں کے لیے جن کو چکر بہت زیادہ آتے ہیں جس کو ہم ورٹیگو کہتے ہیں اور اس کے حوالے سے میں نے آرڈی ویڈیو اس کو ورٹیگو کے پر بنائی ہوئی ہے آج کی اس ویڈیو میں بسکلی جو ڈسکرپشن ہے ہم آپ لیکس کا دے دوں گا تاکہ وہ بھی آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں تو چلتے ہیں ایکسرسائزز کی طرف اور برینڈ ڈیروف ایکسرسائزز کلاتی ہیں بسکلی اور ورٹیگو کے لیے تو اس میں آپ نے بسکلی جو آپ کی ہیڈ کا جو اینگل ہے اس کو 45 پر رکھنا ہوتا ہے یہ لیٹ کے کرنی ہوتی ہیں اور اس ایکسرسائزز کے کرنے کے بیجے سے تھوڑا سی ڈیزی نیس ہو سکتی ہے بسکلی جس کو ہم سوستی کہتے ہیں وہ سکتی ہے تو اگر تھوڑا سوستی ہو اور اس سے گرنے کے بھی چانس ہوتے ہیں تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایکسرسائز ایسی جگہ بھی کرنی ہے جہاں پہ آس پاس بیٹ ہو اور گرنے کا چانس بلکل نہ ہو کیونکہ اس لیے اس سے بہت زیادہ دی ہے اب چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف اس ایکسرسائز کو بسکلی کرنے کے لیے آپ کو آپ کو طریقہ کار پتا جاتا ہوں کہ کیسے آپ نے کرنی ہے سب سے پہلے جو آپ کا اینگل ہے جو بسکلی ہر اینگل ہے وہ آپ نے ایسے 45 پر رکھنا ہے پہلے ہم رائٹ کی طرف کریں گے پھر لیٹ کی طرف کریں گے اور اگر ہم اینیشلی آپ نے اس کو ایسے لیٹ کی کرنا ہے جیسے آپ نے ایسے لیٹے اور ایسے آپ نے ہوگے اور اب آپ نے اس کو 45 کو اینگل پر لے کے جانا ہے اس طرح کر کے یہاں کر کے آپ نے ہولڈ رکھنا ہے آدموس چاہنا 45 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ تک اس کو اپنے ایسے ہولڈ رکھنا ہے یہ تقریباً تین دفعہ آپ نے اس سائیڈ پر کر لیا پہلے ہم دوسری سائیڈ پہ کرتے ہیں دوسری سائیڈ پہ بھی سیم پروزیئر آپ نے اپنا ہے آپ نے اس کو ایسے کیا ایسے لیٹ کے اور اس کو آپ نے ایسے 45 کے اینگل پر آپ نے رکھے رکھا 35 سیکنڈ ہورڈ یہ تقریباً آپ نے تین دفعہ اس سائیڈ پر آپ نے کر دے رہے ہیں اس کے پاس آپ نے سیدھا بیٹھ جانا ہے اب کچھ دو ٹیل ایکسرسائز اور ہیں جو بیسیقی لیے ہمیٹی کو میں ہلپ آٹ ہوتی ہے اس میں ہمیں کر سکتے ہیں جیسے آپ نے اوپر کی طرف دیکھنا ہے آئیس کو جب آئیس کو ایسے کر کے آئیس کو ایسے کر رکھنے ہیں ایسے آپ نے ہولڈ رکھنا ہے 10-15 اور 30 سیکنڈ تک پھر انہیس کو آپ کا آئی بول ہے اس طرف جائے اور یہاں 30 سیکنڈ تک پھر آپ کا آئی بول ہے وہ اس طرف جانا چاہیے یہ بسکلی ایکسرسائز ہیں جو وڈیو میں ہلپ آؤ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ویڈیو میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آدھر ہوں گے تب تک کے لیے ڈاپر امران کو اجازت دیجئے گا انٹل دن اللہ آپ نے اس ایکسرسائز کو بسکلی کرنے کے لیے آپ کو آپ کو طریقہ کار بتا جاتا ہوں کہ کیسے آپ نے کرنی ہے سب سے پہلے جو آپ کا اینگل ہے جو بیسکلی ہیڈ نیک کا اینگل ہے وہ اپنے ایسے 45 پہ رکھنا ہے پہلے ہم رائٹ کی طرف کریں گے پھر لیفٹ کی طرف کریں گے اور اگر ہم انیشلی آپ نے اس کو ایسے لیٹ کی کرنا ہے جیسے آپ نے ایسے لیٹے اور ایسے آپ نے ہوگے اور اب آپ نے اس کو 45 کو اینگل پہ لے کے جانا ہے اس طرح گھر کی یہاں کر کے آپ نے ہولڈ رکھنا ہے آلماس 45 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ تک اس کو اپنے ایسے ہولڈ رکھنا ہے یہ تقریباً تین دفعہ آپ نے اس سائیڈ پہ کر لیا اب ہم دوسری سائیڈ پہ کرتے ہیں دوسری سائیڈ پہ بھی سیم پروزیر آپ نے اپنانا ہے آپ نے اس کو ایسے کیا ایسے لیٹ کی اور اس کو آپ نے ایسے 45 کے اینگل پہ آپ نے رکھے رکھا 30 سیکنڈ اور 45 سیکنڈ اور یہ تقریباً آپ نے تین دفعہ اس سائیڈ پہ آپ نے کر دی گئے اس کے بعد آپ نے سیدھا بیٹھ جانا ہے اب کچھ دو تین ایکسرسائزز اور ہیں جو بیسیکلی مرٹی کو پہ ہلپ آؤٹ ہوتی ہیں اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے اوپر کی طرف دیکھنا ہے آئیس کو جارہا کر دیجئے کا تاکہ جارہا کرنا جائے آئیس کو ایسے کر کے آپ ایسے ایسے آپ نے ہولڈ رکھنا ہے سکتے ہیں users 10-10%-10%-30% اور ثانی سیکنڈ تک اس طرف جائے اور یہاں پہ آپ نے اکنے حول کریں گے آئیس بارتی صرف اس کو پھول کریں گے اور پھر آپ نے اس طرف صرف حقا جو آئی بول ہے وہ بیسیکلی اس طرف جانا چاہیے تو یہ بیسکلی ایکسرسائزز ہیں جو بڑیوں میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آدھر ہوں گے تب تک کلیے ڈاپٹر امران کو اجازت دیجئے گا انٹل دن اللہ آپ نے صحیح بنیے